اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نداشا وقاس اچھا بھی آج کی جو ویڈیو ہے اس میں سب سے پہلے میں نے انڈر اٹھا کر جائے وہ فرج میں رکھ دیئے تھے سارے تو جن کا بچاوہ جو ریپر ہوتا ہے اس کو اٹھا کر لسٹ میں پھینک رہی ہوں میں یہاں پہ بلاج اور ابھاج سوکی آئے تھے ابھاج کو میں نے فیڈر دے دیا تھا ارمش کو پہ دے دیا تھا بلاج کو نہیں دیا تھا تو جو بلاج کا فیڈر تھا وہ ابھاج کے پاس تھا بلاج نے ایک سپیسیفک فیڈر رکھا ہوا ہے شاکنگ پینگ کلر کا اور وہ اس میں کسی کو پینے نہیں دیتا پر وہ سویا ہوا تھا تو میں نے ابھاج کو دے دیا اب یہاں پہ جو ہے میں پولی مارڈ دوائی دے دی رہی ہوں سارے بچوں کو بلاج نے کیونکہ ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہوا تو اس کو نہیں دے دی رہی میں باقی ابھاج کو بھی دے کر آ رہی ہوں ان کو آرین کی ڈیفیشنس ہے جس کے ویسے اوپر بیٹھ گئی ہے پتہ نہیں ارمش کو کیا چاہیئی تھا مجھے مجھے یاد نہیں ہے کچھ مانگ دی تھی یہ بھی خیر اب یہ مجھے بول رہی تھا کہ کھانا بناو بولتی بہت شوک سے کھانا بناو پر کھاتی باتی ہے کوئی نہیں اچھا اس پیگٹی میں نے ڈال دی ہیں ڈبے میں اس پیگٹی کو میں رکھوں گی فریج کے اندر اس کے بعد ارمش نے مجھے فیڈر لاکے دیا ہے جس میں ابھاج دودھ پیتا ہے ابھاج بل رہی ہے یہ بہلا نہیں یہ بہلا نہیں وہ بہلا ابھاج آگیا صور ہوتے ہوئے اس کو چپ کروا کے بٹھایا ہے اوپر ابھاج دماغ کے در میں بلاج کو بہاچ کرتی ہوں ابھاج کو بلاج کر رہی ہوں اچھا پھر میں نے بلاج کا شوکن پین کلر کا فیڈر لیا اس میں چینیں ڈالی اس میں کسی کی بلاج کا بھائیہ اللہ کیا والے صوفے فیڈر پیو وہ بلاج ہے پاپا نہیں ہے بھاج ہے کے بعد میں نے لائٹر نکالا ہے دونوں چولے آن کیے ہیں اس کے بعد جو ہے چائے کا سامان رکھنا ہے میں نے تو میں نے ساوس پین اٹھایا ہے پھر لائٹر واپس رکھ دوں پھر ساوس پین اٹھایا ہے پھر میں نے ڈسپینسر سے پانے لیا ہے چائے کے لئے اوکاس نے نیو بٹل لاکھ رکھیو ہی تھی وہ لگانے والی ہے جب یہ والی ختم ہوگی تب لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے چائے کی پتی ختم ہوئی ہوئی تھی کھا ہوا ہے پتی ڈال رہے ہیں ہمیں نا بہی پتی ڈال رہے ہیں ہم چائے کی پتی جو ہے ہم ڈالیں گے اب چائے کے سامان کے اندر اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کے اپنا میرا ڈسکاؤنٹ کوڈ ہے نتاشا 10 یا 10 نتاشا وہ میں نا آپ لوگوں کے لئے ڈسکرپشن بوکس میں لکھ دیتی ہوں جب بھی آپ چائے کی پتی بائے کر رہے ہو دیسی گھی بائے کر رہے ہو یا کچھ بھی بائے کرتے ہو نا چلتن پی اور سے شہد وغیرہ جو مجھے بہت پسند ہے سامان جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی تو میرا کوٹ ضرور لگایا کرو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ مجھے کوئی کمیشن ملتا لیکن آپ لوگوں کو بہت بینیفٹ ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا اس سے مزاق لکھا ہوا ہے سپر وائٹ آٹا بھائیت سے بھرکور بھائیت سے بھرکور کیا جو بھائیت ہے تل کرتا ہے کہ میں خال ہوں گا آٹا مزے گا سکتا ہے مزے گا سکتا ہے مزے گا سکتا ہے مزے گا سکتا ہے یہاں پہ میں فائن آٹے کو مکس کر رہی ہوں دوسرا آٹے کے ساتھ تاکہ جو وقاس کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ روٹی کالی بن رہی تو مسئلہ ان کا حل ہو جائیں میں نے کہاں دھنا پتہ نہیں کیسے بول رہا ہے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ نہیں کھاتے یہاں اب یہاں پہ جو ہمیں روٹیاں بنا رہی ہوں پراتھے بنا رہی ہوں دیسی کی کے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ دیسی کی میں نے اس کو اببو سے ہمی سے اور اپنے گھر میں سے بھی سب کو چیک کر رہا تھا سب کو بہت پسند آیا تھا یہ دیسی کی تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کو بنا ڈرے بنا جھج کے اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں اور آرام سے کھایا بھی جاتا ہے بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں ملکہ جو آپ دوسرے جو چیزیں ہیں جن سے آپ کی ڈائیٹ کی کمی پوری نہیں ہو پاتی وہ آپ ان دیسی چیزوں سے اورگانک چیزوں سے پوری کر سکتے ہو تو یہاں پہ پراتھے بناوں گی اس والے آٹھی کی روٹیاں بڑی اچھی بلتی ہیں اور پراتھے بڑا فٹ بنتا ہے دوسرے والے آٹھے کا پراتھا بیلتے ہی رو بیلتے ہی رو بلتا ہی نہیں ہے اس کا فٹہ فٹ بل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے پراتھے بیسے کرسپ بھی نہیں بنتے ہیں جیسے نا وائٹ والے آٹھے کے پراتھے بنتے ہیں اس کے بھی اچھے بنتے ہیں مجھے اچھے رکھتے ہیں چکی کا مطلب ہماری اپنی زمین ہے وہاں سے گندم آتی ہے پھر وہ امی دھوتی تھی گندم کو پھر وہ ہمیں دیتی تھی ساری بہنوں کو یہ پھیلا کر آؤ دھوپ میں پھر ہم اس کو پھیلا دیتے تھے اس میں سے وہ چنتے تھے مجھے صحیح سے نام بھی یاد نہیں رہے چیزوں کے بچپن کے باتے ہیں پھر وہ جاتا تھا چکی پر آٹھا جو ہے وہ بننے کے لئے اور اتنی پہجان ہوتی تھی امی کو کہ اگر کبھی جو ہے وہ لال آٹا آ جاتا تھا تو امی بولتی تھی ہماری زمین کا آناج ہی نہیں ہے اس کو بولا تم نے چینج کیا ہے پھر امی نے چٹ لگائی ہوتی تھی بوری کے اوپر پھر امی بولتی تھی ہماری زمین کا ہی یہ والا پھر وہ بولتے تھے ہاں جی با جی مکس ہو گیا پھر ہمارا آٹا چینج ہوتا تھا واپس سے بہت مزا آتا تھا زمینوں سے کیلے آنے زمینوں سے آم آنے اب یہ بھی آتے ہیں پر اس طرح نہیں آتا جیسے پہلے ہوتا تھے کیونکہ پہلے میری دادی تھی تو کہتے ہیں بڑک برو کے دم سے بڑی برکت ہوتی ہے تو بوہا تھی نا جب تک بہت اچھی فصل ہوتی تھی بوہا کے انتقال میں اپنی دادی کو بوہا بولتی ہوں بوہا کے انتقال کے بعد ویسی فصل نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی خیر ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے چیزیں سمیٹ دی ہیں چولہ بند ہو گیا تھا واپس جب میں نیچے سے وہ کھولا زور سے ہلماری کو تو ہوا کا پریشر ہوتا ہے چولہ بند جاتا ہے تو میں نے لائٹر سے دوبارہ چولہ جلایا ہے اور سارے پراتے ہو گئے ہیں نیچے میں نے ٹیچو ڈال دیا ہے اور اپنا پراتا میں نے سب سے نیچے کر دیا کہ وہ گرم گرم تھا بھی فریش بنا تھا پھر یہاں پہ دو انڈے میں نے ایک ساتھ بنا دی ہیں وقاس کا اور تینوں بچوں کا وہ بھی لگا لگا کے کھاتے ہیں روٹی نہ بھاج بھاج کھاتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بلاج اور انبیش بس فارمیلیٹی پوری کرتے ہیں خیر یہاں پہ چائے ڈال دی اب ہم لوگ جا رہے ہیں ٹیریس پہ ناشتہ کرنے کے لیے تو ٹیریس پہ ناشتہ کرنے کا بڑا مزا آتا ہے ایک سے دھوپ لگتی رہتی ہے ہلکہ کسی اور مجھے بڑا مزا آتا ہے ساپنے سے گاڑیاں گزرتے دیکھتے ہیں یہ والی گاڑی کونس ہے یہ والی گاڑی کونس ہے اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو بڑے مزے سے ناشتہ ہو جاتا ہے اور دوسرے باتیں کہ ٹیبل نہ آرام سے ساف ہو جاتی ہے دنن ٹیبل کا آنٹر دیا ہوا ہے دیکھیں کب آتی ہے اب اس کے بعد میں نے سوفے کے کورڑ دھوئی تھے اور سوفے کے کشنز کے جو کورڑ ہوتے ہیں وہ بھی دھوئی تھے تو وہ سارے آ گئے تھے تو میں یہاں پہ کورڑ چڑھا رہی تھی پھر وقاس آ گئے تھے انہوں نے بڑا چلو میں تمہاری ہیلپ کروا دیتا ہوں تو انہوں نے بھی ساتھ ساتھ کورڑ چڑھا ہے وہ کورڑ چڑھا چڑھا کے دیتے رہا چاہتے تھے مجھے اور ان سے زیب نہیں بند ہو رہی تھی ملتے ہیں ان لو زیب تم بند کر دو میں تو توڑ دوں گا پھر میں نے کہا چلیں آپ چڑھاتے چاہیں میں زیب بند کر دیتی ہوں ساتھ جو میں نے جھوٹے والے جو کورڑ چڑھا ہے اب میری سپیٹ چیک کرو چڑھانے کے وقاس کی سپیٹ چیک کرنا اور نہ کورڑ چڑھا ہے یعنی سوفے کا کورڑ سیٹ کرنا شروع ہو گئے تو میں نے بھولا ابھی کیوں سیٹ کر رہے ہیں ان کو ابھی تو ایک سوفے پر کورڑ چڑھانا ہے جب میں نے دیکھا ہے کہ یا کیا کر رہا اچھا یہ والا کورڑ کورڑ وقاس اٹھا چڑھا رہے تھے بل رہے ہیں یہ نا کورڑ دل کے سکڑ گیا ہے نہیں کورڑ دل کے سکڑ گیا ہے میں نے کہا کورڑ نہیں سکڑا آپ چڑھا ہاں سے ہی نہیں رہے ہو خیر پھر یہ ہم نے چڑھائے ہیں اچھا میں نے اس کے نیو کورڑ بھی بنوانے کے لئے دیا میں کیونکہ گرین کلر جو ہے نا آج کل بہت چل رہا ہے بہت زیادہ پہلے میں سوچ رہی تھی سوفے کی پوشنگ کروائی تھی پھر میلے سوفے جو نا بلکل نیو ہیں کبھی میں نے کورڑ ہی نہیں بتا رہا ہوں میں نے ہمیشہ ان پر کورڑ چڑھا کے رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے کشنز خراب ہوئے ہیں سوفے خراب ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا چھوڑو پوشنگ کروائوں گے تو پھر وہی پچیس چبیس ہزار خرچہ جائے گا کپڑا لوں گی ہے تو ایسا کرتی ہوں کورڑ لے لیتی تو میں نے کشنز کورڑ بھی لیا ہے گرین کلر کے پلین بڑے والے اور جو چھوٹے والے کشنز ہیں ان کے کورڑ لیا ہے لیزر کورک میں جب وہ سیٹنگ کروں گے تو آپ کو دکھاؤں گی کرٹن بھی آرڈر کیا ہے گرین پڑ گئے ہی ڈرائنگ روم کے لیے اور میرے دل لے بس گرین کر دوں دیوان بھی اور سوفا بھی تو یہاں پہ جو ہے کورڑ چڑھا رہی ہے میں وقاس چلے گئے تھے بچوں کے لیے کہ پارک میں چلے گئے ہوں گے شاید مجھے بھیان نہیں ہے کیونکہ میں ان دنوں کام بھی اتنا بیزی ہونا مجھے کوئی باتیں یاد نہیں دیتی ہیں خیر یہاں پہ کورڑ چڑھا دوں گے اچھا مجھے کورڑ چڑھا چڑھا بہت پریکٹس ہو گئی میں بہت آرام سے اور ایزیلی چڑھا دیتی ہوں مجھے تائم بھی نہیں لگتا اور یہ کورڑ ہیں آپ سب کو بتائیے کے لائنن سے میں نے لیے تھے کورڑ ابھی میں نے ان کو ایک اور آرڈر کیا تھا ان کے باس ڈارک گرین کلر نہیں تھا خیر جی یہاں پہ ہمارے سوفے ہو گئے ہیں سیٹ تو میں نے رکھ بچھانا تھا ٹیبل کے نیچے اس کے بعد میں نے وہ بھی بچھا لیا تھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی اوورال کیسے لگ رہے ہیں سوفے تو یہ ہے جی اوورال لوگ ٹھیک ہے اب کچن میں میں بتانے کیا کرنے آئی اچھا کچن کو ساف کرنے آئی کھینی بتانے کیا کرنے آئی اچھا نیک جن کے ریک ساف کرنے ہیں سپریے کر کر کے اس سے اچھا سی نیک جن کلین ہو جاتے ہیں اور چھولا بھی ساف سے ترہا جاتا ہے جمک جاتا ہے چھولا بھی سہی تو وہ ساف کرنا ہے اس کے بعد جو ہے انار کا جوس بنایا تھا میں نے ہلینگ بنانا تھا میں نے پر میرا دل جو ہے نا وہ مطلب میں کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاری کسی چیز کی طرف اور میں نے بچوں کو صبح سکول بھی نہیں پھیجا میری حمد ہی نہیں اٹھ لے گی میری یہ پیچھے سے گردن دکھری تھی کمر دکھری تھی میری اور پتہ کے بیک والی جگہ بھی دکھری تھی جہاں سے پتہ نکلا ٹینشن میں نے بہت نہیں تھی جس کے جان سے مجھے سٹریس ہونا شروع ہو گیا تھا پھر میں نے کہا بس خود کو بیزی کروں کاموں میں چیز جو گئی گئی کیا ہو سکتا ہے بندے کے اختیار میں تو نہیں نہ ہو سکتا لیکن بس ٹینشن تو ہوتی ہے ظاہر ہے اتنی محنت سے میں نے چیزیں بنائی آپ لوگوں کے سامنے کہ میں نے دن رات ایک کیا اپنی جان میں نے مار دی اس کے پیچھے کہ میری بچے سیٹ ہو جائیں اور پھر اب جا کے میں نے موبائل لیا میرا چینل کب سے میں نے کبھی اچھے والا موبائل لیا تھا اب میں نے پہلی بار لیا تھا ویڈیو کے لیے اچھے والا موبائل اور وہ بھم دیا خیر یہاں پہ ہم واشنگ ماشین یوز کر رہے ہیں کپڑے دھوئے ہیں تو روز کے ایک پھرا لگا لیتی ہوں اس کے بعد بیٹھ کے انار کا جوز پی انار کا جوز کیسے بنایا تھا وہ میں کل والے ویلوگ میں شیئر کر دوں گی اور ہیلینگ بنایا تھا اس کی پھر ایسی پی کل والے ویلوگ میں شیئر کر دوں گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کرنا کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کیسی لگی اور مجھے دھیر ساری دعائیں دیا کریں مجھے آپ سب کی بہت ساری دعائیں چاہیے سب چیزوں کے لنک جو ہیں ویڈیسپیشن بوکس میں مل جائیں گے ویڈکور تو اپنا دھیر سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ